انہوں نے مجھے اس مہتوکن بل پر بات کرنے کا افسر پردان کیا سبابتی مہد ہے بھارت ونجھ کے لوگ انیک ورشوں سے ایسا دنیا میں کوئی بھی دیش نہیں ہوگا جہاں بھارت کا کوئی نی کوئی وقتی بوجود نہیں ہے اور بھارت دیش کے جو لوگ جہاں کہیں بھی دنیا میں گئے ہیں انہوں نے وشو میں جس کسی بھی سنسکرتی میں جا کے کام کیا اس سنسکرتی کے ساتھ میں اپنے آپ کو آتمسات کیا ہے اس ویوستہ کے ساتھ میں اپنے آپ کو آتمسات کیا ہے اور وہاں جا کر اپنے آپ کوئی کیول صدر نہیں کیا ہے ابھی تو اس مہان بھارت دیش کا نام بھی سب جگہ روشن کیا ہے اور انہیاسی ہمارے جو دیش کے جو لوگ وشو بر میں نواز کرتے ہیں ان لوگوں نے اس مہان سنسکرتی کے برانڈ ایمبیسڈر کے روپ میں دنیا بھر میں کام کیا ہے سبابتی مہود ہے جن لوگوں کے ماتا پتا یا دادا پردادار انیک انیک ورش پہلے اس دیش کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اور بیابسائی بیاباری کارڈوں سے یا انہیں کسی کارڈوں سے دنیا کے انہیں دیشوں میں جا کر ناگرکتہ گرینڈ کر لی تھی ان لوگوں نے کیونکہ ان کی سانسکرتی کا آتما آج بھی بھارت کے ساتھ میں جھوڑی ہوئی تھی وہ بھارت کے ساتھ میں سمبند رکھنا چاہتے تھے اس سانسکرتی کے ساتھ میں اپنے سمبند کو اکشن بنائے رکھنا چاہتے تھے اس لئے اس سمپرک کو جیوانت رکھنے کے لیے لگاتار اس دیش میں بار بار یادرہیں کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس سانسکرتی کے ساتھ سمبندیت رکھنے کے لیے بار بار اس دیش کے لیے یادرہ کرنے کا مانس رکھتے تھے لیکن جس طرح کے ہرڈلز اس دیش کے لوگوں کے ساتھ ہیں بھارت بنچ کے لوگ جو بھار ویدیش میں رہتے ہیں ان سب لوگوں کے سامنے بار بار ویزا لینے کے لیے آتے تھے جس طرح سے ان کو کلیرنسز لینی پڑتی تھی بھارت میں آنے کے بعد میں بھی اگر لمبا اسٹیک کرنا ہے تو تھانے میں ریجسٹریشن کرنا پڑتا تھا اور جس چید جس کارن سے ان کو جو تکلیف ہوتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہماری سرکار نے جس طرح کا یہ بل آیا ہے میں اس بل کا سمرتن کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی ایک وشہ اور بھی ماننیے گرہ منتری جی یہاں بیٹھے ہیں ان کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں دیش کا جو دربا کے پورن ویواجن ہوا جس کی چرچہ ابھی انیک لوگوں نے کی ہے جس طرح کا درد انہوں نے ساہ ہے اور لگاتار جس طرح کا اتیاچار اور انہچار وہ لوگ سہ رہے ہیں اس کے کارن سے کئی لوگوں کو بلا دھرم پریورتن کرنا پڑا ان لوگوں کی سمپتی پر اتکرمن تو بہت سادان سی جیز ہے ماننیے سبابتی مہود ہے ان لوگوں کی بہو بیٹیوں کی اجت بھی وہاں سرکشت نہیں ہے اور اس درد سے دکھی ہو کر کے وہ بھارت میں آتے ہیں جو لوگ ایویتانی کروپ سے بھارت میں آتے ہیں انہوں نے نجانے کیسے کیسے طریقے اپنا کر کے دیش کی ناگرکتہ اور رہ دیش کی ناگرکتہ سے جڑے ہوئے سارے دستاوید آسل کیے ہیں لیکن جو لوگ پاکستان سے بھارت میں آتے ہیں میں ان گریب استعبتوں کا خرد آپ کے ساتھ میں روانٹنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے پاکستان سے بھارت میں آتے ہیں اور بھارت کے ریلوے سٹیشن پر جب میں جس سانڈکاسٹی ٹرینسی سے آتا ہوں اس کے پڑوس میں ایسا ریلوے سٹیشن ہے جو پاکستان کے ساتھ میں ہمیں بھارت کو جھوڑتا ہے جب وہ منعباو کے ریلوے سٹیشن پر آتے ہیں تو وہ ایک ماتر ایسا ریلوے سٹیشن ہے ماننی سواپتی مہود ہے بھارت کا لوگ آدمی یادی کوئی ویدیش سے آتا ہے دنیا کے کسی بھی ائرپورٹ پر آتا ہے تو اس کو تمام طرح کی سویدھائیں ملتی ہے اس کے لیے کوئی سٹینڈ نومس ہے کہ وہ اتنی سمپتی اتنے مولے کی سمپتی جو ہاتھ میں پہنا ہوئے کہنا ہے وہ لے کے آ سکتا ہے لیکن جب ریلوے سٹیشن پر وہ گریب وہاں سے دکھی ہو کر کے اور اتیاچار اور اناچار کو سائے کر کے جب اس اندوستان میں آتا ہے تب کسٹم کے لوگ اس کا پہنا ہوا سونا بھی کھلوا دیتے ہیں اس کو بھی جبت کر لیا جاتا ہے وہ جب اندوستان میں آتا ہے مہود ہے اس کو سات سال تک اندوستان کی ناغرکتہ نہیں پردان کی جاتی اور وہ سات سال جب اس کے پاس میں کسی طرح کا کوئی بھی identity proof نہیں ہوتا وہ سات سال تک کسی بھی طرح کی سمپتی یہاں آدھگرہیت نہیں کر سکتا وہ سات سال تک بینا کسی بھی identity proof کے کسی بھی جگہ پہ جا کے نوکری نہیں کر سکتا وہ سات سال تک دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور رہتا ہے ماننے سباپتی مہود ہے ماننے سباپتی مہود ہے میں صرف دو منٹ لینا چاہتا ہوں دیڑ لاکھ دو لاکھ لوگوں کے ایسے درد کو آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں جب وہ دیش میں سات سال تک کوئی کام نہیں کر سکتا اس کی آجیوکہ کا کوئی سادن نہیں ہے اس کے بچوں کو بھیگ مانگ کر کے کھانا کھانے کو مجبور ہونا پڑتا ہے اور ایسے میں بھی سب سے کرور اس سمیں ہوتا ہے جب اس کی ناغرکتہ کا سات سال پورا ہونے کے بعد آویدن کرنے کا سمیں آتا ہے سباپتی مہود ہے پات سو روپے مہتر فیس ہوا کرتی تھی پہلے جو پات سو روپے وہ بڑی مشکل سے اکٹا کرتا تھا ماننے سباپتی مہود ہے دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار روپے تک ویبن آئیٹمز میں فیس لاکو کر دی گئی ہے آپ چرا کلپنا کیجئے سدن سے دھیان چاہتا ہوں کلپنا کیجئے کہ ایسے ویکتی جو سات سال تک دردر کی ٹوکریں کھانے کو مجبور ہے جس کے پاس آج ہی بھی سادن نہیں ہے جس کے پاس ایسی موسم میں سردی گرمی اور برسات میں سر چھپانے کے لیے اپنے بچوں کو سر چھپانے کے لیے اچھت نہیں ہے ایسے ویکتی کو ریجسٹریشن کے لیے نام پر پندرہ ہزار روپے فیس دینی پڑتی ہے دس لوگوں کا پریوار لے کے آتا ہے سباپتی مہد ہے اور ڈیٹھ لاکھ روپے جب اس سے فیس مانگی جاتی ہے سباپتی مہد ہے ڈیٹھ لاکھ روپے جب سباپتی مہد ہے فیس مانگی جاتی ہے تب اس کے لیے ان ڈیٹھ لاکھ روپےوں کا جگار کرنے کا افسر نہیں ہوتا ہے سباپتی مہد ہے ماننے گرہ منتری جی انہیک افسروں پر ان کے سامنے بھی ریپیزنٹیشن کیا ہے جب وہ جوت پر پتا رہے تھے تب بھی دو ڈھائی ہزار لوگوں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی بات ہے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اسی بن کے ساتھ ساتھ میں سرکار کو ان لوگوں کے لیے بھی ترنت پراؤدان کرنا چاہیے اور اس فیس کو کم کرنے کی بیوستہ کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو ترنت ریسٹیجنشپ ملے پیٹھلی ہٹل جی کی سرکار کے سمیہ میں جس طرح سے کلکٹرز بہت 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 بہت